و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء زبیل احترام حاضرین محفل پردانشین ماں اور بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسے بے کسان چارہ سازے درد مندان ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہر یار عرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرہ کے دولہ نوشے بزم جرنت دانائیں سبل مولائی کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاح لا مکا وجہ کنفکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مطلع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبا محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک مسلمہ کی بارگاہیں بے کسپنا ہوں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک وآصحابی کا یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا آئی بیدعہ چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا مہر سنت مہر طلعت دینے بدلا نور کا تیرے ہی ماتھے رہائے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارا نور کا یہ جو محروم مہا پر اطلاق آتا نور کا بھی تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا اور جان چھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا نور کی سرکار سے پایا دشانہ نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا نور بنت نور زوجہ نور امہ نور 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 بنت نور زوجہ نور امہ نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک خسن سپتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سکھرانا نور کا اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری گزل بڑھ کر قصیدہ نور کا آج کی یہ محفل نور عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی اراد ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے منقید ہیں اللہ تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف اتا فرمائیں اور آقا علیہ السلام کی ملاد پاک کا صدقہ پوری امت کو اتا فرمائیں ہمارے یہاں اہل سنت میں ملاد النبی سے بڑا مسلمانوں کا کوئی تیوار نہ تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عید عید نہیں بلکہ یہ عیدوں کی عید ہیں ہزاروں عیدیں اس پر قربان ہیں اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الادھا ساری عیدیں اسی کا تصدق ہے اور ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب کو ہمارے اسلاف نے ہزارہ شبہائے قدر سے افضل قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شبہ قدر میں قرآن آیا ہے اور شبہ ملاد میں صاحب قرآن کی جلوگری ہوئی ہے اس لئے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے اور ان خوشیوں کی برکتیں ہیں کہ شیخ محقیق شیخ عبدالعق محدیز دیلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر ملاد پڑھ دیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد اگر کہیں پر پڑھ دیا جائے تو سال بھر تک اس مقام پر نہ چوری ہو سکتی ہے نہ آگ لگ سکتی ہے اور نہ کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت یہ ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں کرتے تھے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے تاکہ تاریخِ ولادت کو نہ بھولے نسلیں تاکہ تاریخِ ولادت کو نہ بھولے نسلیں برز میں ملاد النبی روحی مناتے رہیے اور حش تک تارہم پیدائشِ مولا کی دھوم ہوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے یہ سب چیزیں ہوتی تھی اس کا انکار نہیں ہو رہی ہے انکار نہیں ہوگی انشاءاللہ لیکن آج ملاد النبی کے حوالے سے آپ سے جو گفتگو کرنی ہے کیونکہ آپ لوگ تو ملاد منانے والے لوگ ہیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ملاد مناؤ تو بالکل ایسے ہی ہوگا کہ وقت کی بربادی ہی ہوگی کیونکہ جو مناتے ہیں میں ان سے کیسے کہوں کہ مناؤ ہم کسی اور انوان کی طرف چلتے ملاد ہی کے حوالے سے ملاد کیا چیز ہے ملاد النبی کیا چیز ہے تو اگر آپ ملاد النبی کو دیکھیں گے تو دنیا کے سب سے بڑے انقلاب کو ملاد النبی کہتے ہیں ملاد کا مطلب انقلاب ہے ملاد النبی کا مطلب تبدیلی ہے ملاد النبی کا مطلب ماحول کا بدلنا لوگوں کا بدلنا اور لوگوں کی فکر کا بدلنا لوگوں کی سوچ کا بدلنا لوگوں کی اندازے زندگی کا بدلنا لوگوں کے اندازے معاش کا بدلنا لوگوں کے اندازے معیشت کا بدلنا اب آپ اور ہم فیصلہ کریں کہ میلاب تو انقلاب کا نام ہے ہم اس انقلاب کا کتنا حصہ ہے کیا اس انقلاب سے ہم بھی اپنے آپ کو مستفیص کر رہے ہیں یا پھر ہم صرف رسومات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف رسومات کی طرف توجہ کرتے ہیں حقائق کی طرف توجہ نہیں کرتے میلاب انقلاب کا نام ہے آئیے میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا انقلابی کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں حضور علیہ السلام و تسلیم کائنات کے سب سے بڑے انقلابی ہیں وہ تشریف لائے اور پھر اللہ ہو اکبر لوگوں نے پچاس پچاس سالوں میں سو سو دو دو سالوں میں پوری پوری تحریکیں چلائی لیکن تحریکیں جو انقلاب بپا نہ کر سکی تئیس سال کی قلیل مدت میں مصطفیٰ جانِ رحمت نے وہ انقلاب پیدا فرمایا لیکن اس انقلاب کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے خاص طور پر مسلمانوں کی اس لیے کہ جو قوم صرف رسومات کی پاپن ہو جائے صرف رسموں کی غلام بن جائے اس قوم کی طرف اس قوم کی توجہ حقائق کی طرف نہیں جاتی آج یہ تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں حضور کے آنے سے پہلے کے حال کیا تھے اور پھر حضور کے آنے کے بعد انقلاب کیسے آتا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں آئیے مثال کے طور پر جب اللہ کے رسول غیبتہ نبی مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر تشریف نہیں لائے تھے تو آپ کو پتہ ہیں لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے طویل داستانیں ہیں آپ نے بار بار اس کے متعلق سنا ہوگا لیکن اندازہ فرمائیں حضرتِ دہیہ قلبی ایک شخص ہے ایک شخص نے اپنے قبیلے کی تقریباً سات سو یا پانس سو بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے ایک قبیلے کا سردار سیکڑوں بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتا ہے قبیلے کی ہر بیٹی اس کے ہاتھ میں لا کر کے دی جاتی ہے اور پھر وہ اپنے ہاتھ سے دفن کرتا ہے یہ حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کا حال ہے اور پھر جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو وہی بیٹیاں جو زندہ درگور کی جاتی تھی جن بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا جن بیٹیوں کو نحوسن سمجھا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی محبت بیٹی کی عظمت بیٹی کا پیار لوگوں کے دل میں ایسے پیدا کر دیا آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں قریب ہیں اس کے بعد بیٹیوں کے لئے دعائیں ہونے لگی بیٹیوں کو دفن کرنے والے بیٹیاں طلب کرنے لگے بلکہ خود کی بیٹیاں تو اپنی جگہ ہیں دوسروں کی بیٹیاں اگر باپ مر جاتا تو وہ لوگ ایک دوسرے سے گویا کہ لڑنے پر آمادہ ہو جاتے کہ یہ بیٹی میں پالوں گا یہ بیٹی میں پالوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلاب بپا فرمایا اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم جب زمین پر تشریف نہ لائے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آمد سے پہلے اللہ ہو اکبر غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا جانوروں سے زیادہ غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا اگر وہ داستان جو غلاموں کے ساتھ کی جاتی تھی میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کو حیرت ہوگی جانوروں سے بھی بدترین سلوک غلاموں کے ساتھ کیا جاتا تھا انسان جو جاتا تھا وہ حرکتیں غلاموں کے ساتھ کرتا تھا لیکن اللہ ہو اکبر میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے پریکٹیکل طور پر غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کیا آئیے اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں اور اللہ ہو اکبر یہ بھی نہیں دیکھا کہ غلاموں کا مذہب کیا ہے ان کا نصب کیا ہے ان کا علاقہ قوم سا ہے یاد رکھنا حضور علیہ السلام علاقے اور نصب کی تقسیم کے لئے تشریف نہیں لائے تھے اللہ کے رسول کالے اور گورے کی تفریق کے لئے نہیں آئے تھے میرے آقا علیہ السلام وہ عظیب انقلابی ہستی ہے جس نے گورے اور کالے کو ایک صف میں لاکر کھڑا کیا ہے جس نے عربی اور عجبی کو ایک صف میں لاکر کھڑا کیا ہے ابو بکر جیسے صدیق جیسا عربی صف میں جہاں کھڑے ہوتا ہے وہی پر صحیب رومی جیسا عجبی اسی صدیق اکبر کے کندے سے کندہ ملا کر کے کھڑے ہوتا ہے اندازہ فرمائیں یہ کس کا مذہب ہے مذہب اسلام اس انقلاب کا حمیصہ کیا بنے جہاں پر فاروق آدم جیسا عربی کھڑا ہوتا ہے بلال حفشون کے کندے سے کندہ ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں ہم نے اس انقلاب کا کون سا حصہ بنا اللہ و اکبر بڑی معذرت کے ساتھ مکہ کے مشرقین جس تانصب میں ڈوبے تھے آج مسلمان اسی تانصب میں ڈوبا ہوا ہے پھر کالے اور گورے کی تقسیم ہے پھر امیر اور گریب کی تقسیم ہے پھر علاقائی تقسیم ہے پھر برادریوں کی تقسیم ہے میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں تو گناموں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا جانوروں سے زیادہ پترین سلوک جانوروں کے ساتھ کیا جا رہا تھا لیکن مکہ کی سرزمین ہے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں آقا کریم علیہ الصلات و تسلیم کو راستے سے حضور جا رہے ہیں اچانک کسی کے آہیں بھرنے کی آواز آئی کسی کی سسکیوں کی آواز آئی کسی کی آہو بکا کی آواز آئی اللہ اکبر رحمت النیلالمین کے کان سے جب آہو بکا کی آواز سسکیوں کی آواز ٹکراتی ہے اللہ کے رسول کے قدم رک جاتے ہیں اور اللہ کے سچے نبی صادق و مزدوق پوچھتے ہیں یہ کس کی آواز آ رہی ہے آواز کس کی ہے کوئی کہنے والا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ کے قربان آقا یہ ابو جہل کے اس بدترین گلام کی آواز ہے جو آپ کے راستے میں کٹا بچھاتا تھا جو آپ کو تقلیب پہنچاتا تھا جو آپ کو صدمے دیتا تھا ابو جہل کی شے پر ابو جہل کے اکسانے پر ابو جہل کی خوشی کی خاتل جو آپ کو عذیتیں دیتا تھا آقا اس وقت تو وہ بیمار پڑا ہوا ہے اور ابو جہل نے اس کا آخری وقت ہے یہ سوچ کر اس کو جھوپڑے میں ڈال دیا ہے اور وہ بیماری کی وجہ سے درد کی وجہ سے کرا رہا ہے درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہے درد کی وجہ سے بلک رہا ہے اے میری قوم کے جوانوں آؤ اپنے نبی کی صیرت دیکھو اپنے نبی کا اندازہ زندگی دیکھو اپنے نبی کا انقلاب آخری زندگی کا کارنامہ دیکھو اگر ہمیں کوئی صدمہ دے اور ہم اس کو بیمار دیکھیں تم کیا کہتے ہیں اچھا ہوا میری بددعا اس کو لگ گئی یہ اپنے کلیے کا بھر رہا ہے اپنے کرتوت کی سزا بگت رہا ہے یہ کمزرفوں کا کام ہے کسی کا برا چانہ یہ کمزرفوں کا کام ہے ملاد والی قوم کا کام نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا انداز نہیں ہے میری مائے اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں اگر اللہ اکبر ان کا کسی سے جھگڑا ہو جائے اور کسی سے اللہ اکبر کچھ بولا چالی ہو جائے اور پھر وہ مسئیبت میں ہو تو لوگ اس کو مسئیبت میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں مجھے ستایا تھا نا اب مسئیبت میں گرفتار ہو گئی اب تباہ ہو رہی ہے اب برباد ہو رہی ہے اللہ اکبر یاد رکھنا اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو مسئیبت میں دیکھ کر کے خوش ہو گا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک اس مسئیبت میں وہ گرفتار نہ ہو جائے اس لیے مومن کی شان نہیں ہے کہ کسی کو مسئیبت میں دیکھ کر کے خوش ہونا ہمارا تو انداز یہ ہونا چاہئے مسئیبت میں کوئی بھی ہو اگر مسئیبت دور نہیں کر سکتے کم سے کم زبان ہلا کر کہہ دو اللہ اس کی مسئیبت کو دور فرما دے اس کی تکلیف کو دور فرما دے اللہ ہوا قبر سیرت مصطفی سے بہت دور ہو گیا ہے مسلمان سیرت نبوی سے بہت دور ہو گیا ہے مسلمان مقصد ملاد سے بہت دور ہو گیا ہے مسلمان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے والا کہہ رہا ہے راستے میں کٹے بچھانے والا آپ کو عذیت موچانے والا ابو جہل کی خوشی کی سخاتی آپ کو صدمے دینے والا اس وقت بستر مرگ پر ہے اور قرار رہا ہے آہو بکا کر رہا ہے اللہ اکبر تاریخ کے انمٹ نقوش کبا ہے تاریخ کے ناقابل تردید حوالے گبائی دے رہے ہیں اللہ کے رسول میرے اور آپ کی آقا جس ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے حضور اس کام کے لئے نہیں گئے حضور نے اپنا راستہ بدل دیا اللہ کے رسول نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور اس کے جھوپڑے میں تشریف لے گئے اللہ اکبر وہ گلام مسیبت سے کرا رہا تھا درد سے کرا رہا تھا بیماری سے تڑپ رہا تھا اور تڑپتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا پتہ ہے وہ کہتا تھا ہاں آئے مجھے لوگوں نے زائے کر دیا جب میں طاقتور تھا مجھ سے کام لیا گیا ہائے لوگوں نے مجھے زائے کر دیا ہائے لوگوں نے مجھے زائے کر دیا پتہ ہے دشمن کا گلام جب دشمن کی خوشی کی خاطر حضور کو صدمے دیتا تھا اور اب وہ کہہ رہا ہے ہائے لوگوں نے مجھے زائے کر دیا تاریخ میں آتا ہے صیرت لگان دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام اپنا مقدس ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھ کر اس کو جواب دیتے ہیں تجھے سب نے زائے کیا ہے مگر محمد تیرے سرحانے موجود ہے محمد تیرے سرحانے موجود ہے وہ جب جب کہتا مجھے لوگوں نے زائے کر دیا رحمت اللی العالمین اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے محمد تیرے سرحانے موجود ہے ہے نام میں ان کے اتنا سر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ ہاں لگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر جب وہ کسی بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھ دے دست یک دست کا کرشمہ تھا دست یک دست کا موجزہ تھا ہاتھوں کی یہ کرامت تھی کہ جیسے سر پہ ہاتھ آیا اس کو قرار آ گیا اس کو سکون مل گیا اس کو چین مل گیا یہ بات یاد رکھنا حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں پانچ ہی انگلیاں تھی حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں پانچ ہی انگلیاں تھی ان کی ہٹیلی بھی ویسے ہی تھی جیسے انسانوں کی ہوتی ہے ان کی انگلیوں میں ناخون بھی تھے مگر پانچ انگلیاں ایک ہٹیلی اور ناخون کے باوجود ان کے ہاتھ ہماری طرح نہ تھے اس لیے کہ ہاتھوں کا کمال یہ تھا قدرت نے کیسا بنا کر بھیجا تھا ان ہاتھوں کا کمال یہ تھا کہ اگر اشارہ کر دیا جائے تو چاند ٹکڑے ہوتا ہے آج تک دنیا کا کوئی پہلوان اشارے سے کاغذ نہ پھار سکا اس انگلی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا کہ اٹھتی ہے اور چاند کا سینہ چاک کرو جاتا ہے شک ہو جاتا ہے اللہ اکبر جو زمین پہ کھڑے رہ کر اشارے سے چاند ٹکڑے کرے وہ نبی کے ہاتھ کا کرشمہ ہے کسی یتین کے سر پہ رکھ دیں اس کی تقدیر بدل جائیں نبی کے ہاتھ کا کرشمہ ہے کسی کے سینے پہ مار دیں تو زنا کی محبت ختم ہو کر اس کے دل میں ایمان اور یقین کی روزنی آ جائے یہ ان کے ہاتھ کا کرشمہ ہے ام مابت کی بکری کے تھن کو لگ جائے تو بے تھن والی بکری کے سینے میں دودھ آ جائے یہ ان کے ہاتھ کا کرشمہ ہے جاب ان کی مردہ بکری پہ رکھ دیں تو وہ چلا کر کے زندہ ہو جائے یہ ان کے ہاتھ کا کرشمہ ہے اللہ اکبر حوشی کے چہرے پہ پھیر دیں تو چودوی رات کے چاند کی طرح چیرہ چمرکنے لگے یہ ان کے ہاتھ کا کرشمہ ہے ہاتھ میں کنکری لے تو کنکری تصویر پڑھنے لگے یہ ان کے ہاتھ کا کرشمہ ہے اور ہاتھوں کو کیا کریے جب پیاسے پیاس کی شکایت لے کر آتے ہیں تو انگلی سے پانی کے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں انگلیاں ہیں فیس پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری رہاں ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ ہے اس کی کرامتیں کتنی ہیں جب صرف ہاتھ کا یہ عالم ہے تو وجود ناس کا عالم کیا ہو ہائے 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 ہاتھوں کی اگر میں ہاتھوں کی بات کروں صرف ہاتھوں کی وقت مکمل ہو لیکن گفتگو پوری نہ ہو مگر میرا عنوان وہ نہیں میں تو ملاد انقلاب کا ایک عظیم دائی اس عنوان پر گفتو کرنا چاہتا ہوں کہ اس عنوان کا حصہ کیا ہے اللہ کے رسول نے ایک مشرق کافر بیمار غلام کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے ایک جواب دیا مگر تجھے سب نے زائد کیا محمد تیرے سرحانے موجود ہے پیشانی پر ہاتھ دست یک دست تھا اس کو قرار آ گیا ہے کیوں نہ آتا کیوں نہ آتا جب ان کے نام سے دلوں کو قرار آتا ہے اگر وہ سرے بالی تشریف لائے تو پھر کیوں قرار نہ آ رہا ہے پھر کیوں کرا ایک بات آپ سے عرض کروں باتیں بہت کرنے کی کرنے والے کرتے ہیں کبھی کبھی اس کی حکمت سے پردہ صوفیہ اٹھاتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے مرنے کے بعد قبر میں حضور کا دیدار کیوں ہوتا ہے حضور کا دیدار ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے بہت سی حکمتیں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قبر میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ گھبراتا ہے اس کو گھبرات ہوتی ہوگی تو گھبرانے والے کی گھبرات کے خاتمے کے لیے جلوہ یار دکھا دیا جاتا ہے جب وہ سامنے آتے ہیں تو گھبرات کہا ہے کہ میرے امام تو کیا پہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی تو وہ ان کو دیکھ کر ان کو سن کر چین آ جاتا ہے اور ایک بات اذکروں قرآن کہتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے سید سادات امام العیمان سیدنا امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کی آیت ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر کیا ہے امام جعفر صادق سے پوچھا اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کے ذکر سے دل کو چین ملتا ہے نا تو اللہ کا ذکر کیا ہے تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہوا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کا ذکر ہے جب یادِ محمد کرو گے تو دل کو چین مل جائے اسی لئے میرے امام کہتے ہیں ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب گم پھولانے ہیں جب وہ یاد آتے تو آدمی گم پھول جاتا ہے وہ سامنے آئے تو کیفیت کیا ہوگی تو حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا کس کے کانٹے بچھانے والے کے اپنے آقا کو ابو جہل کو راضی کرنے اور خوش کرنے کیے حضور کو صدمے دینے والے کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا تیرے سرانے محمد موجود ہے روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار آگیا اس کو حضور اٹھ کر جا اس کا کام ہو گیا آقا اٹھ کر جانے لگے اگر آپ کی توجہ ہے تو ذرا گور کریں اس پر آپس میں بات کرنے کی بجائے حضور کی بات سنیں کیا اللہ کے رسول جب نکل کر جانے لگے تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان اتنے اہم کام سے جا رہے تھے وہ کام چھوڑ کر آپ ایک گلانگ وہ بھی کافر صدمے دینے والا آپ اتنے اہم کام چھوڑ کر اس کے سرانے آ کر کے بیٹھ گئے اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا حضور کا جواب آقا فرماتے کسی بیمار کے سرانے تھوڑی دیر بیٹھ جانا رات بھر جا کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے حضور مشرکوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں یہ انقلاب کے دائی مصطفیٰ جانے رحمت کا کردار ہے اس انقلاب کا حصہ کون ہے آج میں آپ سے سوال کرتا جو اپنے ماں باپ کی بیماری میں ماں باپ کے کام نہ آئے پھر وہ کہتے ہیں معاشق رسول انہیں حق کیا ہے مجھے بتائیں جو ماں باپ کو مرنے پہ چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ اگر بیمار ہو تو لوگ شفا کی دعا کرانے کے لئے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کریں کہ اللہ ان کو جلدی اتھالے بہت تکلیف میں تکلیف تجھے ہے کہ ان کو ہے جب تُو بیمار پڑتا تھا تو کیا تیرے ماں باپ بھی تیرے لئے یہی دعا کرواتے تھے ہم میں اور ماں باپ میں فرق یہ ہے کہ جب اولاد سیویس ہوتی ہے تو اولاد کے لئے ماں باپ گڑ گڑاتے اللہ کچھ بھی لے لے مگر اس کو حیات نو عطا کر دے اور جب بھی ماں باپ بیمار ہوتے تو لوگ کہتے ہیں اللہ بہت ہو گیا اب ان کو چلتے پھرتے میں اٹھانے یہ حال ہے وہ انقلاب کا حصہ کون بنے گا میں ان سچے سادات اور ان سچے علماء نائبیل رسول اللہ والوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں میلاد النبی صرف جھنڈے ڈنڈے اور جلوس کا نام نہیں ہے میلاد مصطفیٰ انقلاب کا نام ہے اگر آپ انقلاب کا حصہ نہیں بنتے میں جھنڈے کا فیر کر مخالف نہیں ہوں ہم کبھی کم مخالف ہو سکتے آپ کرتے کرتے رہیں گے ہمارے یہاں تو جھنڈا تو قیامت میں بھی ہے ہمارے جھنڈا تو ہمارے عقیدے میں جھنڈا تو قیامت میں بھی ہے ہم جھنڈے کے منکر نہیں ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنا انقلاب کا حصہ کون بنے گا اگر سگا بھائی بیمار پڑے ہم اس کی عیادت کے لئے جاتے ہیں پڑوسی بیمار پڑے اس کی عیادت کے لئے جاتے ہیں ماں باپ بیمار پڑے ان کی خیر خیلیت پوچھتے ہیں بلکہ بیماروں کی عیادت کرنا آج ہمارے نزدیک نیکی کے تصورات میں سے کوئی تصور نہیں رہ گیا ہے یہ صورتحال ہے لوگ اس کو نیکی سمجھتے ہی نہیں خدا جانے کیوں جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتی ہے جو بیمار کی عیادت کے لئے چلتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی رحمتوں میں نہاتے ہوئے جاتا ہے اور جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں میں ڈبکیاں لگاتا ہے اور اللہ رب العزت کا وہ بندہ جو اس لئے اللہ کے لئے بیمار کی عیادت کے لئے جائے جب وہ بیمار کو دیکھ کے لوٹتا ہے تو وہ گناہ سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں یہ انقلاب تھا اس انقلاب کا حصہ ہم بنے نہیں بنے اس لیے کہ ہمیں تو گیبت سے فرصت نہیں صیرت مصطفیٰ کب کریں گے ہمیں تو زنا کی فلموں سے فرصت نہیں صیرت مصطفیٰ کی معلومات کب حاصل کریں گے عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنا محبوب مشکلہ ہو چکا ہے ناجائز اور حرام تعلقات میں ڈوب جانا آج مسلمانوں کی پہچان بنتی جا رہی ہے لوگوں پہ ظلم کرنا اللہ اکبر یہ آج مسلمانوں کی پہچان بنتی جا رہی ہے اللہ کے رسول نے تقریروں سے نہیں اپنے کردار سے انقلاب بپا کیا تھا ہم آج کردار چھوڑ کر پوری توجہ صرف تقریروں پر دے رہے ہیں خطابات پر اسلام آشنا کا جلسہ کرو کمیٹی کے لوگ عمل نہ کریں گے تو پبلک نے کب عمل کرنا ہے یہ بات ہے کی نہیں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا خوگرے حمدوں سے تھوڑا سا گلا بھی سن بات کیا چل رہی تھی گلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا لیکن اللہ کے رسول یہ گلاموں کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں دیکھو انقلاب کیسے آ رہا ہے پھر ایک گلام کو دنیا جانتی ہے جسے دنیا بلال کہتی ہے ایک مرتبہ وہ ہے کہ عمیہ کے بچوں کی غلامی ہو رہی ہے اور جب حضور کے قریب آئے تو کعبت کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے ہے اور بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہے فتح مکہ کے دن ازان دینے کا وقت آیا کیا یہ پتہ ہیں کس کو انتخاب کیا بلال کیا سوچ رہے تھے پتہ ہیں آج مکہ فتح ہو گیا مکہ والوں کو خوش کرنے کے لئے خاص ریایتیں ان کے لئے ایسا لگتا ہے کہ آج حبشی کو ازان کا حکم نہیں ہوگا کسی مکی کو ہوگا آج حبشی کو نہیں مکی کو حکم ہوگا بلال سوچ رہے تھے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے بلال کے دل کی بات کیا چھپ سکتی تھی مخاطب ہو کہ مسکرا کے بلال کو یوں ڈھک کر دیا اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کیا سوچ رہا ہے حضور کیا سوچ رہا ہوں جب انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو اگر اپنے پوچھے کیا سوچ رہے تو فوراں اس کا جواب ریاکشن میں یہ ہوتا ہے کچھ نہیں سوچ رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ جھوٹ نہیں ہوتا یہ اصل میں گھبرات ہوتی ہے تو حضور نے جیسے ہاتھ مار کے کہا کیا سوچ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں یہی سوچتا ہے نا آج مکہ فتح و مکہ والوں کے لئے خاص رہایت ہے تو حبشی ازان نہیں دے گا بلکہ مکی ازان دے گا ازان تو آج میرا حبشی ہی دے گا اور پھر زمین پہ کھڑے ہو کے نہیں دے گا اس لیے کہ مکی اور حبشی کا فرق ختم کرنے آئے تھے انقلاب دیکھو آج زمین پہ نہیں کھڑا ہوگا بلال کیونکہ بلال سوچ رہے گا آج مجھے کھڑا نہیں کیا جائے گا حضور نے خرمائے کعبے کی چھت پہ چڑھو اور چھت پہ چڑھ کر کی ازان دو سارے مکی نیچے تھے حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا لیکن وہ حبشی بھی رسول اللہ کا تربیت یافتہ تھا کعبے پہ چڑھ کے مغرور نہ ہوا بلکہ حضور سے پوچھا آقا پورے پورے سفر ہو حدر ہو جنگ ہو امن ہو جب ازان دی ہے گبلے کی طرح وہ رکھ کر کے دی ہے اب تو آپ نے کعبے پہ چڑھایا ہے روح کی در کریں تو آقا نے امتحان لیا کعبے پہ چڑھ کے آئیے عشق کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ ناکام ہوتا ہے فرمایا تیرا دل جدھر جائے ادھر رکھ کر لے اجازت ہے بلال نے بتایا جس کے صدقے میں اتنی عزتیں ملی ہے اس کو کیسے بھول سکتا ہوں بلال کا جانے کائنات ہر جگہ کعبے کی طرف رکھ تھا جب تم نے کعبے پہ چڑھایا ہے تو اب رکھ کعبے کے کعبے کی طرف نعرہِ تقبیز نعرہِ رسالت اپنے آپ کو بھولیں گے نہیں اور دنیا کو بتائیں گے جو ملا حضور کی وجہ سے اس انقلاب کا ہم کیا حصہ بنے یہی کہ کسی کے بہکاوے میں آ کر ہم نبی پہ خود اعتراض کرے کلمہ پڑھ گئے کہ ان کو تو اتنا ہی علمت تھا ان کو تو حضرت عائشہ کا گمشدہ ہار بھی نہیں معلوم تھا کیا قسمت لائے ہو لوگ اپنے سیاسی لیڈروں کی اتنی برائی نہیں کر رہے ہیں لوگ اپنے سیاسی لیڈروں کی اتنی برائی تم اپنے نبی کے بارے میں مبو کیسے کھولتے ہو اور پھر کہتے ہیں مسلمان تباہ ہو رہا ہے تمہیں شرعہ آنی چاہیے مولوی کے کہنے میں مولا کی شامل گستافی ہم کسی معلومی کو نہیں جانتے جو رسول اللہ کے خلاف پولے ہم تو ان علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں جو مولا کی غلامی کا درست دیتے ہیں آپ کہیں گے ان کو عائشہ کا ہار کا بتا نہیں تھا مولا کائنات علی مرتضی علی مرتضی ممبر میں بیٹھے کہتے ہیں سلونی 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 پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو جو چاہے پوچھو سب جواب دوں گا ایک بار جذبے میں آکے کیا کہتے ہیں پتہ ہیں جذبات میں ان کے جذبات ہماری طرح کا بے قابونہ تھے وہ علی تھے علی ولیو کا ولی سید السادا خاتم الولایت اخی رسول زونج بطول ابو العمہ ابو الحسنین علی ابن ابو طالب سیدنا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم فرماتے لوگوں مجھ سے پوچھو میں آسمان کے رستے ایسے جانتا ہوں جیسے تم زمین کے رستے جانتے ہیں اس پہ توجہ کرنا سرین نگر والو اور گرد نوا سے آنے والو اس پہ توجہ کرنا فرماتے ہیں میں آسمان کے رستے ایسے جانتا ہوں جیسے تم زمین کے رستے نمبر ایک رستے وہی جانتا ہے جو رستوں پہ جا چکے ہیں توجہ توجہ اگر آپ کی نہیں ہے تو پھر بات نہیں ہو سکتی آپ ملاد کی محفل میں آتے ہیں اور اتنے خاموش بیٹھتے ہیں مجھے کوئی شکایت آپ سے نہیں اس لیے کہ میں آپ کو دیکھ کر نہیں میری توجہ تو کئی اور ہے لیکن اگر آپ بھی اس فیس میں گھوتا لگانا چاہتے تو آپ کو بھی پھر زندوں کی طرح سننا چاہیے مجھ سے کوئی کہے کہ بتا بڑودہ کا رستہ کدھر ہے میں ادھر کبھی گئے نہیں ہوں میں کیسے بتا چلو یہی بیٹھے بیٹھے کوئی کہا یوسف باپو کے گھر کا رستہ کدھر ہے وہ بتا میں کبھی گیا نہیں تو میں کیا بتا ہوں بتا سکتا ہوں نہیں بتا سکتا میرے مولا کہتے ہیں علی مولا جیسے تم زمین کے رستے جانتے ہو اس سے زیادہ میں آسمانوں کے رستے جانتا ہوں ہے نا اتنا علم کس کو ملا کس کو ملا توجہ کس کو ملا بولنا پڑے گا بھائی اگر نہیں بول سکتے تو کوئی بات نہیں لیکن میں سوچ سننا چاہتا ہوں کہ دائیں بائیں سے تو نہیں آئے سب یہاں ہے کہ نہیں وفادار کس کو ملا اتنا علم کس کو ملا اتنا علم مولا علی کو ملا آسمان کے رستے جیسے تم جتنے تم زمین کے رستے جانتے اس سے زیادہ علی آسمان کے رستے جانتے ہیں کہاں سیکھا آپ نے ہم پوچھیں مولا غلام ہے آپ کی اور ہم لوگ تو دو ڈگی رکھتے غلام کے ساتھ خون کا رشتہ بھی ہے ہم ہاتھ جوڑ کر کے پوچھنے سرکار غلام بھی ہے ہاتھ بھی ہے حضور یہ بتائیں کس یونیورسٹی میں آپ نے آسمانوں کے رستے پڑے کس گوگل پہ سرچ کیے گئے یہ رستے گوگل کا تو عطا پتہ بھی نہیں تھا یہ علم آیا کہاں سے توجہ کرنا یہ علم آیا کہاں سے تو مولا علی کیا کہتے ہیں بتائیں میں حضور کو غسل دے رہا تھا توجہ میں حضور کو حضور کو جب حضور پردہ فرما گئے تو حضور کو غسل دے رہا تھا حضور کو نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے ایسی ایسی بے ذوق میں فلمیں کوئی ذوق کی بات کرنا پھر یہ بات کی بیعت بھی ہو سکتی ہے اگر سب شامل ہو سکتے تو توجہ آپ کی میں حضور کو غسل دے رہا تھا جب میں حضور کو غسل دے چکا تو حضور کی پلکوں پر حضور کی بھووں پر حضور کی ناف میں پانی رہ گیا اس لئے کہ حضور کی ناف ایک کٹوری کی طرح تھی چھوٹی کٹوری کی تھی حضور کی ناف حضور کی ناف گہری تھی گہرائی تھی اس میں ناف میں یعنی ناف بھی ان کی بے مثال تھی آئے آئے کیا اندھانے انہیں سجایا تھا کیا سوارا تھا ناف دیکھنے دکھانے کی ہوتی نہیں جس چیز پر لوگوں کی نظر نہیں جاتی اس ناف کو بھی اللہ میں کتنا خوبصورت بنایا تھا اسی لئے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ کمالِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں میں نسار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں اللہ وکر فسان عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں اے دبے لچے کوئی جانے مو میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں سرِ عرش پر ہے تیری گزر دنِ فرش پر ہے تیری نظر بلکو تو ملکوں میں کوئی شئے نہیں بوجت تجھ پہ آیا نہیں تو کرو تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نئی جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں ان کی ناف بھی کتنی خوبصورت تھی صحابہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے بلکل گہرائی تھی اس کے اندر اور بلک ایک چھوٹی سی کٹوری کی شکل کہنے ایک چھوٹی سی کی قید میں کیا لگا سکتا ہوں لیکن ناف ہوتی ہی ہے جو تناسب میں ہوتی نا ناف تو صرف سمجھانے کے لئے کہا رہا ہوں وہاں کوئی چیز چھوٹی نہیں اتنا سمجھ صرف سمجھانے کے لئے فہم میں آ جائے تو حضور کے بھوں پر پلکوں پر ناف میں پانی رہ گیا میں نے سوچا کروں کیا سوچا اب تو یہ چہرے وددہا نظر نہیں آئے گا اب تو اس جسم کو ہاتھ لگانے کا موقع میں اثر نہیں آئے گا تو میں نے کیا کیا اس کو کپڑے سے خوشک کرنے کی بجائے اپنی زبان سے چوس چوس لیا توجہ کریں ناف کا پانی چوسنے کے قابل نہیں ہوتا ہے نا اس لئے کہ ناف انسان کی کسی بھی انسان کی کتنا بھی خوبصورت ہو برا مت ماننا جملے پر اگر کان کو برا لگے تو معاف کرنا لیکن حقیقت بیانی سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہے کتنا بھی خوبصورت آدمی ہو پیر ہو فقیر ہو یہ ہو 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 سب کی نا گندھاتی ہے بلکل گندی ہوتی ہے ناف ہاں اگر آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں اب تک نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں دیکھ لیں آپ بہت گندی ہوتی ہے ناف اس کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا لیکن مولا مشکل کشا کہتے ہیں اللہ اللہ میں نے وہ اپنی زبان سے چوسا کیونکہ آروں کی ناف بدبودار ہوتی تھی وہاں تو ہر چیز میں خوشبو ہی خوشبو ہے وہاں تو ہر چیز تاہیر و متحر ہے پاک ہے تیب ہے میں نے ناف کا پانی چوسا پلکوں کا پانی چوسا بھووں کا پانی چوسا تو اللہ نے اس پانی کو چوسنے پر مجھے اتنا علم آتا کر دیا کہ اب میں تم سے کہتا ہوں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو جس کی ناف کا پانی چوسنے پر علی کو اتنا علم آتا ہے تو اس سینے والے کے علم کا عالم کیا اسی لئے تو میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود عرض یہ کر رہا تھا کیا کہ ہم اس انقلاب کا حصہ کیا ہے جب ملاد النبی کے موقع پہ انقلاب آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلامہ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے اللہ ہو اکبر بلال کے سینے کے راز جانتا ہے بلال حفشی کے سینے سب کے سینے کے راز جانتے ہیں تو حضور علیہ السلام جب غلاموں کے ساتھ لوگ یہ سلوک کر رہے تھے تو اس وقت حضور لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے انقلاب کا پیغام کیسے دیا بدر کی جنگ ہے توجہ فرم بدر کی جنگ ہے جنگ بدر میں جب مسلمان جا رہے ہیں تو تین سو تیرہ مسلمان ہیں اور چند لوگوں کے پاس اوٹنی ہیں سواری چند لوگوں سب کے پاس نہیں ہیں تو اوٹنیوں کو جب جوڑا گیا اور لوگوں کو جوڑا گیا تو تیرہ یہ ہوا کہ ایک اوٹنی پر تین لوگ بیٹھے توجہ ایک اوٹنی پر تین لوگ بیٹھے تو حضور علیہ السلام کی یہ عادت کبھی نہیں تھی کہ غلاموں سے کہہ دے کہ تم ادھر یہ سب کر لو اور خود ایسا ہے یہ جو ہے نا انفرادیت انانیت میں وہاں نہیں ایک بار صحابہ نے کہا اے رسول ہم آپ کے لئے الگ اوٹا بنا دیتے ہیں لوگ آپ کو آتے ہیں تو کبھی کبھی پہچاننے میں دکت ہوتی ہے آپ ہمارے درمیان ہی بیٹھے ہوتے ہیں الگ اوٹا بنا دیتے ہیں آپ اس پہ بیٹھا کریں اوزر نے میں نہیں ہوں میں تمہارے درمیان ممتاز بن کے نہیں رہنا چاہتا میں بندہ ہوں بندوں کی طرح رہنا چاہتا میرے عزیز سیرت سے دور بھاگے اور سب سے بڑا نقصان یہ ہی ہوا کہ ہم اس سیرت النبی سے دور ہوگے ہم نے ہر ایرے گہرے نکتو خیرے کو ایڈیل بنایا آمینہ کے لال کو ایڈیل نہیں بنایا آج اسلام پر روک نہ لگتی آج اسلام اللہ پر اس کے سہلے رواں پر بند نہ باندھا جا سکتا تھا اگر مسلمان رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرتے آؤ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ایک اٹنی پر تین تین لوگوں کی باری مقرر کی تو جانتے ہیں اپنی اٹنی پر بھی تین لوگوں کی باری مقرر کی فرمائے علی تم میری اٹنی پر ایک باری میں رہو گے اور مرسد ابن ابھی مرسد سے فرمائے تم بھی رہو گے ایک گلام تھے ایک بھائی تھے تین لوگ کی باری تھی انہوں نے کہا جی عرسلہ ٹھیک حضور کے ساتھ ہو گئے یہ دونوں نقل پکڑ لی پھر حضور علیہ السلام آئے جتنی باری کا وقت تک ختم ہو گیا سارے لوگ اپنی اٹنی سے اتر گئے حضور بھی اتر گئے سیرت دے لاہو کوئی ایسا ہی انکلابی 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 اتنے بڑے ہیں کتنے بڑے ہیں کتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ جبریل ایمین کی پیشانی جن کے تلووں پر ٹکتی ہے شبہ میراج جبریل نے جگایا کیا ان کی بڑائی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جبریل ایمین کی پیشانی جس کے تلووں کو جو وہ مس ہو فرشتوں کا سید جس کے تلووں میں اپنی پیشانی رکھ دے اس کی سرداری کا اندازہ کون لگا سکتا ہے اس کی بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے مگر مسلمانوں آج اگر دنیا ہم سے نفرت کر رہے تو اس لیے کہ ہم نے سیرت النبی کو اختیار دیا سیرت کہاں ہے سیرت النبی کہاں ہے آپ کے اسٹیجوں سے لے کر آپ کے جلسوں سے لے کر آپ کی میتوں سے لے کر آپ کی شادیوں تک آپ کی شادیوں سے لے کر آپ کی نیجی محفنوں تک اور آپ کی نیجی محفنوں سے لے کر آپ کے گھروں تک سیرت ہے کہ بتاؤ ابھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے خون کے آسو رو رہا ہے پوری دنیا کا مسلمان خون کے آسو رو رہا ہے ہے نا سب خون کے آسو رو رہے ہیں ہمیں بھی تکلیف ہے بہت تکلیف تھوڑی تھوڑی دیر پر دل چاہتا ہے کہ نیوز دیکھیں پھر جب نیوز میں وہ منظر آتے ہیں تو اپنے بچے نظر میں پھرنے لگتے ہیں میں نے نیوز دیکھی کچھ دنوں پہلے کچھ لوگوں کو میں نے بتایا بھی کہ ایک لیڈی ایک خاتون فلسطین کی کہہ رہی تھی کہ اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں پر اپنے نام لکھ رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں پر اپنے نام لکھ رہے ہیں اس سے کسی نے پوچھا بچے ہاتھوں پہ کیوں نام لکھ رہے ہیں تو کہا بچے یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کب بم باری ہو جائے تو لاش پہچان میں نہیں آ رہی ہے تو بچے اس لئے نام لکھ رہے ہیں تاکہ اگر ہم بم کے دھماکوں میں مر جائیں تو کم سے کم ہمارے ہاتھوں سے ہماری لاش کی پہچان تو ہو یہ صورت ہے بڑی دردناک صورت ہے کھانے کو ترست ہے ان پہ پانی بن کیا گیا اور اب بھی پھر قوم کے ہمدرد و فلسطین کے ہمدرد اسرائیل کی چیزوں کا بائی کارٹ کرو میں کہا بلکل کرو میں بھی کہتا ہوں کئی دنوں سے کہتا رہا ہوں اسرائیلی چیزوں کا بائی کارٹ کرو بلکل کرنا چاہیے کریں آپ بلکہ صرف اسرائیلی نہیں جتنے دہشتگرد ممالک ہیں سب کی چیزوں کا بائی کارٹ کرو اور ہو سکے تو اپنے ملک بھارت کی چیزوں کو پرائیرٹی دے وہ خریدے آپ اپنے ملکوں کو مضبوط کریں آپ ہم اندوستان کا حصہ ہے ہم ہندوستانی ہیں اور ہمارے ملکوں میں بھی چیزیں کوئی ایسی ویسی نہیں ہوتی اچھی ہوتی ہے ہماری ملکوں کی چیزوں میں ہم بھی تو ہیں نا ہم اچھے ہیں یہ تو ملک ہے اچھا ہے نا اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے میرے عزیز کہ میرے عرب کو تھنڈی ہوا جہاں سے پہنچتی وہ یہی تو ملک ہے نا اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے عذر کر رہا تھا یہ ہوگا فلسطینی چیزوں کا اسرائیلی چیزوں کا بائیکارٹ کرنے فلسطین کی محبت میں لیکن میرا مشورہ اس سے بڑا یہ ہے اسرائیل کی چیزوں کا بائیکارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطین کی محبت میں اسرائیلی چیزوں کا بائیکارٹ کرنے سے پہلے اسرائیلی تہذیب کا بائیکارٹ کرو کیونکہ اگر آپ نے اس کی چیزوں کا بائیکارٹ کیا تو معاشی طور پر کمزور ہوگا لیکن اس کے جو دوسرے دوست ہیں اگر وہ معاشی طور پر کمزور ہوا تو لوگ اس کو مال دے کر مدد کر سکتے ہیں لیکن اگر تم نے اس کے کلچر کر اس کی تہذیب کا بائیکارٹ کر دیا ایسا زمین میں دفن ہوگا کہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا جس قوم کی تہذیب دفن ہوتی وہ ملک دفن ہو جاتا ہے وہ قوم دفن ہو جاتی ہے قوم برباد ہو جاتی ہے اب آپ نے تو خود اس تہذیب کو زندہ کر رکھا بتاؤ یہ گانے سننا کس کی تہذیب ہے اسلام میں ہے کئی گانے کی گنجائش یہ گنڈی پچھریں جو دیکھتے ہو کس کی تہذیب ہے ہمارے آئے گنڈی پچھریں دیکھ مسلمانوں میں ہیں ہمارے مذہب میں تو میرے عزیز اتنا تقویٰ ہے کہ سیدو طیفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں ہو سکے اگر تو بکریوں کا دودھ دونا تیری ذمہ داری نہیں ہے تو تو بکریوں کا تھن دیکھنے سے بھی اپنی آنکھوں کو بچا لیا کر یہ تقویٰ کے قریب ہے یہ پریزگاری کے قریب ہے ہمارے بزرگوں کے اقوال ہے اگر عورتوں کے کپڑے سکنے کے لیے رسی پہ ڈالے گئے ہو تو تم عورتوں کے سکتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی بچو یہ تقویٰ کے قریب ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی عورت اسی جگہ پہ بیٹھ جائے اور اس کے بیٹھنے سے وہ جگہ گرم ہو جائے اس گرم جگہ پہ بیٹھنے سے بھی پہنس کیا کرو کہ یہ تقویٰ کے قریب ہے جو مذہب عورت کی گرم کی ہوئی جگہ پر بیٹھنے سے تقویٰ کے ہوانے سے کہتا ہے کہ اس سے روپو یہ تقویٰ کے قریب ہے اگر وہ قوم رات کے تین تین بجے تک زنہ کی فلمیں دیکھ رہی ہے تو پھر اسرائیل کی چیزوں کا بائیکارٹ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا ان کی تحزیب کا بائیکارٹ کرو یہ جو چڑیاں پہن کر محلے میں پھرتے ہو یہ کس کی تحزیب ہے یہ جو شادیوں میں ڈی جے لگاتے ہو یہ کس کی تحزیب ہے یہ جو اللہ اکبر پٹی ہوئی پہنے جن سے پہن کے پھر رہے ہو یہ کس کی تحزیب ہے یہ داڑیاں مڑا کر جو گٹروں میں پھکوا رہے ہو یہ کس کی تحزیب ہے سنو فلسطین کے ان معصوموں کا خون جب اللہ کی عدالت میں یہ سوال کرے گا کہ مولا ہمارے تو گھر لٹے تھے ہماری تو پچپنے لٹے تھے ہماری ماں ہی تو بیوہ ہو گئی تھی ہمارے باپوں کے لاشے بے گوروں کا فن تڑپ رہے تھے اور یہ وہی مسلمان تھے جو لوگ ہم پہ بم برسا رہے تھے وہ ان کی تحزیب کو زندہ کر رہے تھے ان کے تمت ان کو زندہ کر رہے تھے ان کے کلچر کو زندہ کر رہے تھے اگر ان سے محبت ہے اتنی ہی محبت ہے کہ ان کی تصویرِ واتسر پر شیئر کروگے اتنی محبت ہے کہ ان کی ویڈیو واتسر پر شیئر کروگے کیا ملے گا اس سے دفن کر دو اسرائیل کو زمین میں اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے ان کا کلچر ان کی تحزیب ان کا تمدن ان کا تعلیمی نظام سب پیرو تلے کچل کر نظامِ مصطفیٰ کو زندہ کر دو پھر دیکھنا کیسے انقلاب آئے گا اور یاد رکھنا اسرائیلی تحزیب کو قبول کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ کسی کو عزت مل سکتی ہے اگر عزت ملے گی تو مصطفیٰ جانِ رحمت کے قدموں میں آنے سے ملے گی بہت درد ہے نا درد بھری باتوں سے انقلاب نہیں آتا کبھی سوچا میرے جوان کبھی سوچا تم سب میرے اپنے ہو اس لیے کہہ رہا ہوں کبھی سوچا وہ جو بہن بیوہ ہوئی ہے جوانے میں ان کے گھروں کی چھت سنی گئی ہے ان کے ننے ننے محصوم ان کی گود میں جو شہید ہوئے ہیں اللہ نہ کرے اگر وہ تمہارے بچے ہوتے تو کیا اب بھی تم اسرائیل کی تہزیب ایسے ہی زندہ کرتے ہیں یہی مسلمان ہیں اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان ہے جسے دیکھے شرمائے یہود درد بھری باتوں سے انقلاب نہیں آتا فلسطین کی خبریں دیکھ کر ایک دوسرے کو شیئر کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا میرے نبی نے تو یہودیوں سے اتنی نفرت کی رحمت اللہ العالمین نے یہودی کلچر اور تہزیب سے اتنی نفرت کی ہے کہ جب حضور مکہ میں تھے تو بغیر مانگ کی کنگی کرتے تھے بغیر مانگ کا سر ڈالتے تھے مدینہ شریف آئے تو دیکھا کہ یہودی بغیر مانگ کا سر ڈالتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودی بغیر مانگ کا سر ڈالتے ہیں آج سے میں مانگ نکالوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابت نہ ہو جائے یہودی دس محرم کو روضہ رکھتے تھے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہیں ہم زیادہ خوشی منانے کے حق دار ہیں موسیٰ کی لیکن چونکہ یہودی دس کو رکھتے ہیں ہم نو اور دس دونوں رکھیں گے فرق ہو جائے حضور عبادت میں بھی یہودیوں سے مشابیت توجہ جملے پہ توجہ چاہتا حضور علیہ السلام یہودیوں سے عبادت میں بھی مشابیت گوارہ نہیں کرتے تھے اور ہم رسول اللہ کے کیسے گلام ہیں ہم گناہوں میں ان کے مشابیت ہو گئے جرائم میں ان کے مشابیت ہو گئے اگر تمہاری بیٹیاں بغیر ڈپٹے کے پھر رہی ہیں کس کی تحضی رسول اللہ کی تحضیب تو یہ نہیں ہے حضور کی شہزادی کیوں تو ڈپٹا تو ڈپٹا مرد تو مرد انسان تو انسان اللہ کے رسول کی شہزادی نے اپنے ڈپٹے کی اتنی حفاظت کی کہ ان کی چادر کو کبھی چاند و سورج میں بھی نہیں دیکھا یہ ہزاروں کی تعداد میں میری مائے اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں پردے کے پیچھے سن رہی ہیں ان سے کہتا ہوں میری بہن یہ بتا ایک ماں کی گود اجڑنے کا اگر سب سے زیادہ احساس کسی کو ہو سکتا ہے تو عورت سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا عورتیں بہت حساس ہوتی ہیں بہنوں پوچھتا ہوں تم نے بھی نیوز میں دیکھا ہوگا ایک ماں کے دو بچے دونوں قتل ہو گئے پتہ ہے وہ ماں سینے سے لگا کے آسمان کی طرف دیکھ کے کیا کہہ رہی تھی اللہ میرے بچوں کو لے لیا شوہر کو لے لیا مجھے کیوں نہیں لیا گیا ہائے 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 اس کا درد کون محسوس کرے گا اس ماں کا درد کون محسوس کرے گا جوانی میں ان کی بیوگی کے درد کو کون محسوس کرے گا ان کے گھر چھین لیے گئے اس درد کو کون محسوس کرے گا مرد بگڑ جائے تو عورتوں کا تقوی اللہ کی عذاب سے بچاتا ہے آج عورتیں بھی تقوی سے دور ہوگی سیریل فلمیں شادی کے موقع پر عورتیں ناچ رہی ہیں کچھ تو غیرت کی ہوتی کچھ تو غیرت کی ہوتی پردے کا کوئی تصور نہیں پردے کی کوئی فکر نہیں پردے کا کوئی نظام نہیں عورتوں کو نماز کی فکر نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے خواتین کو سیریل کے لیے برابط ہے اور کہتے ہیں وہ پاکستانی سیریل بڑا دلچسپ ہے لانا تو تیرے پاکستانی سیریل پہ ہم کسی سیریل کے قائل نہیں ہیں ہم سیب نظام مصطفیٰ کے قائل ہیں سیریلوں سے زندگیاں وہ قوم سیکھتی ہیں جس قوم کے پاس محمد الرسول اللہ جیسا نبی نہیں ہے ہم سیریلوں کے محتاج ہیں نہیں اور فلسطینی مسلمانوں کا خون تمہارے سرو پہ قرض ہے قرض لیکن ایک بات مشورے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جنگ فلسطین میں ہو رہی ہے فلسطین کی جنگ کو لے کے ہندوستان کا ماحول خراب مت ہونے دینا روٹ پہ نکل کر کے انعب شناب نعرے مت لگانا اگر فلسطینی مسلمانوں سے محبت ہے روٹ پہ نکل کے نعرہ لگانے کی بجائے مسجدوں کو بھرو اور پانچوں وقت مسجدوں پہنچ کر فلسطینی مسلمانوں کے لئے دعا کرو انشاءاللہ تمہاری دعا سے انقلاب آئے گا اور ایک بات یہ یاد رکھنا مولانا ہم تو گونے گار ہیں ہماری دعا میں کیا میں نے کہا سنو دعا کی قبولیت کے لئے نیک ہونا ضروری نہیں ہے دعا کی قبولیت کے لئے اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لئے خلوص کا ہونا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں اللہ سے جو مانگا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک چیز میں نہیں بول سکتا آپ کو کہ میں نے مانگا اور اللہ نے مجھے نہ دیا ہو میں نے جب سے او سمالہ ہے جو مانگا میرے اللہ نے مانگنے سے سوا عطا کیا اور جبکہ اللہ کی پوری کائنات میں مصرز بڑا گنے گار کوئی نہیں ہے تو مجھے پھر یہ پت بات پتا چلی کہ اللہ گنے گاروں کی بھی سنتا ہے جب وہ مجھ جیسے پاپی کی سن رہا ہے تو تمہاری کیوں نہیں سنے گا بس شرط اتنی ہے شرط اتنی ہے کہ اللہ سے یقین اور خلوص سے مانگو ارے چلو میں تو میں ہوں میری تو گناہ بہت ہے لیکن شیطان سے بڑا بھی کوئی گنے گار ہوگا جب شیطان کو اللہ نے کہا نکل جا میں نے تجھے مردود کیا مردود ہونے کے بعد اس نے کہا تُس سے مانگنا چاہتا ہوں توجہ توجہ تُس سے مانگنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے کہ قیامت تک زندگی دے توجہ قیامت تک زندگی دے اللہ نے کہا جا آتا کیا ارے نادان اپنے خدا کو پہچان جو شیطان جیسے کو نواز رہا ہے وہ تجھے کیوں محروم کرے گا آپ بتائیں تو صحیح مان کر دو دیکھو اس کے درواز پار شیطان کو اس نے نہ کہا دیا کہ نہیں قیامت تک زندگی کتنے سو سال کا ہے شیطان کتنے سو سال کا ہے کبھی اس کو ہسپیٹل میں ایڈمنٹ ہوتے ہوئے دیکھا کسی جگہ علاج ہوتے ہوئے دیکھا کبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا توجہ تو کریں میں ہسی مزاک کے لئے نہیں کروں گوھر کریں زندگی بھی تھی صحت بھی ملی تندرستی کے ساتھ پوری دنیا میں کام کر رہا ہے بلکہ پہلے جتنا کر رہا تھا اس سے زیادہ بھی کر رہا ہے جتنا گناہ پڑھتے دیکھو سمجھ لو کہ اس کی اکٹیوٹیز اتنی زیادہ بڑھتی جارہی یعنی بڑھا نہیں ہو رہا ہے وہ مکمل طور پر اس کی شرارتیں شباب پر ہیں اسرائیل بم کیوں برساتا اگر وہ کام نہ کرتا تم آپس میں لڑتے کیوں جھگڑتے کیوں فلمیں کیوں دیکھتے سیریل کیوں دیکھتے پاپ کیوں کرتے اسی لیے نا کہ وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے کتنا طاقتور ہے محفل میں بھی آکے گھسے یہاں بھی موجود ہے ابھی بھی کچھ لوگوں کے دلوں وسوسے ڈال رہا ہے کسی کی تواجہ در کر رہا ہے مسجد میں کھڑے ہو مسجد میں کھڑے ہو تو سب میں آکے بیچ میں گھس جاتا ہے وسوسے ڈالتا ہے حیرت ہے میں کہتا ہوں لوگ اس پر بھی نہیں سمجھیں اے اللہ تو تم محبوبوں کو کتنا آتا کرتا ہو محبوبوں کو کتنا آتا کرتا ہو مردود کو کتنا دیا ادھر عبداللہ مر رہا ہے سرین نگر میں اس کے سرانے کھڑے دے اس کو بہکار ہے مالے گاہوں میں عبدالرحمن مر رہا ہے اس کے سرانے کھڑے دے اسی وقت اس کو بہکار ہے ممبئی میں وہ بہدلہ مر رہا ہے اس کے سرانے کھڑے دے اسی ٹائم اس کو بہکار ہے ایک شیطان ہے کتنی طاقت دی اس کو اللہ نے ادھر بھی وہ سرین نگر میں بھی وہ مالگاؤں میں بھی وہ ممبئن وہ اندور میں بھی وہ یہ تو انڈیا ہے یمن میں وہ شام میں وہ یعنی ایک وقت میں دس بچ کر دس منٹ پہ جتنے مر رہے ہیں سب کو ایک ہی وقت میں بہکار ہے کتنی طاقت ہے ہے نا لیکن اس پہ کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں کرتا اس پہ کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں کرتا کہ ہم نہیں مانتے کہ شیطان یہاں بھی ہے وہاں بھی کہ نہیں مان لیا سب جگہ ہے میں نے کہا یہ قسمت کی بات ہے تم نے شیطان کو مانا ہم منکر نہیں ہیں اس کے بھی اللہ نے دیا ہے نا اللہ نے دیا اس کی شام نہیں ہے دیا میرے اللہ نے تو اسی لئے تم کہتے ہیں جب مردود کو اتنی طاقت دیا تو آمینہ کلال تو سب سے بڑا محبوب ہے ان کو کتنا نوازہ ہوگا کتنا عطا کیا ہوگا تو نہیں ہر جگہ شیطان بیکارہ ہے یہ مان لیا لیکن ہر جگہ نبی کا فیض آمین نبی بچانے مدد کرنے یہ کیوں نہیں مان لیتے نصیب کی بات ہے میں تو یہ کہتا ہوں نصیب کی بات کوئی ہیرو ہیروائن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے روتا ہے کوئی شادت حسین سن کے روتا ہے نصیب کی بات ہے کوئی گانے سن کے روتا ہے کوئی ناشریف سن کے روتا ہے نصیب کی بات ہے کوئی مردودوں کو طاقتور مانتا ہے کوئی محبوبوں کو طاقتور مانتا ہے نصیب کی بات ہے تو عرض کیا کر رہا تھا ہوں سلمانو بات دور نکل گئی میرے آقا علیہ السلام کی دیوان حصہ ونو انقلاب کا انقلاب کا حصہ ونو ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں جب تمہیں سریل کے لئے فقت ہے نماز کے لئے بھی ٹائم نکال اور یہودی تہذیب اور کلچر کا بائیکارٹ کر حضور کی سنتوں کو زندہ کرو آقا فرماتے ہیں جب میری سنتیں لوگ مٹا رہے ہوں اس وقت تو کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا من تمسکا بسنتی عندہ فساد امتی فلہو اجرمیت شہید کہ جب سنتیں مٹ رہی ہو اس وقت تو کوئی سنت زندہ کرے اللہ اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے بات بہت دور سے دور نکلتی جا رہی ہے ٹائم پورا ہو رہا ہے عرض کیا کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے بدر کے جنگ میں جاتے ہوئے جب تین لوگوں کی باری یہ بات چل رہی تھی آتی ہوئی حضور علیہ السلام نے جب سب اتر گئے اپنی سوالیوں سے حضور بھی اتر آئے اللہ کے رسول بھی اتر آئے مولا علی سے کہا چلو تمہاری بار یہ تم چڑھو انہوں نے کہا نہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان میں اپنی باری آپ کو صحبتوں آپ پر ویٹھے گئے پھر مرسد ابن ابھی مرسد سے کہا چلو تم چڑھو کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان میری باری میں آپ کو صحبتوں دونوں نے اپنی باری صحب دی ہم لوگ ہم لوگ تھوڑا سا فارمالیٹی پوری کرتے ہیں تو وہاں تو فارمالیٹی کا معاملہ ہی نہیں تھا وہاں تو حقائق ہے سچائی سچائی صداقت ہے صدا ایسے اگر ہمیں کوئی کہنا ہے ایسے یہاں بیٹھ جاؤ بیٹھ نہیں 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 پھر بیٹھ ہی جاتے ہیں چلو اچھا ہوا مل گئے جب یہ تکلف ہے ریاکاری کا قریب ہے وہاں سچائی تھی وہاں بالکل سارے معاملات حقائق پر مبنئی تھی پیوریٹی اتنی تھی وہاں پر کہ واللہ دشمنوں نے بھی ان کو صادق الواد الہمین کا جب مولا علی اور مرسد ابن ابھی مرسد نے کہا حضور ہم نے اپنی باری آپ کو سوک دی حضور نے کیا جواب دیا قربان جواب کا لہجہ دیکھے فرمایا کیا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کیا تم دونوں مولا علی سے بھی کہا فاتح خیبر سے کہہ رہے ہیں تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو مرسد ابن ابھی مرسد سے کہہ رہے کیا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو دونوں چھپ ہو گئے ہیں پھر فرمایا کیا میں نیکی نہ کروں کیا میں نے بیٹھو بیٹھو حضور نے بٹھایا توجہ کریں حضور نے اپنی اوٹنے پہ بٹھایا اور پہلی مرتبہ دنیا نے یہ منظر دیکھا آقا نیچے چل رہا ہے اور گنام اوٹنی پر سوار ہے توجہ کریں گنام اوٹنی پر سوار ہے دونوں گنامی تھے دونوں گنامی تھے مولا علی کہتے تھے جب یمن گئے نا تو یمن والوں نے کہا اخی رسول آگئے علی آگئے وسیع رسول آگئے بہت بہت باتیں کہی انہوں نے تو مولا علی نے کہا چھپاو خموش رہو میرا یہ تعریف مت کراؤ کہا آپ کا تعریف کیا ہے کہا میرا تعریف علی کا تعریف یہ ہے کہ علی محمد کے گلاموں میں سکھتنا گلام کا نام یہ انداز تھا وہ سب اپنے آپ کو گلام سمجھتے تھے گلام تھے بھی حضور امام ہے سب گلام ہے نا اور ایک بات بتاؤں ان کی گلامی اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی آقائیت اس تک نہیں پہنچ سکی بادشاہت اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جہاں ان کی گلامی پہنچی میرے امام کہتے ہیں بہت خوبصورت اہلِ علموں سے زیادہ اہلِ عشق سے اس پہ توجہ چاہتا ہوں کہتے ہیں کیوں تاجداروں تاجدار کس کو کہتے ہیں بادشاہوں کو کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شئے کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شئے جو آج جھولیوں میں گدائیانِ در کی ہیں امام کہہ رہے ہیں اے بادشاہوں کیا تم نے خواب میں بھی وہ نعمت دیکھی ہیں جو رسول اللہ کے گلاموں کی جھولیوں میں موجود ہیں نبی کے گلام جھولی میں جو دولت رکھتے ہیں وہ وقت کے بادشاہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا دلیل کیا ہے گوہ سے پاک تھوکر سے مردہ زندہ کر دیتے ہیں یہ نعمت بادشاہ کے پاس نہیں ہے محمد کے گلام گوہ سے آزم کے پاس کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شئے جو آج چھولیوں میں گدائیانِ در کی ہے تو دیکھو دنیا نے پہلی مرتبہ جب گلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہو رہا تھا اس وقت میرے آقا گلام کو اٹنی پر مٹھا کر پیدل چل رہے تھے آپ سمجھ میں آیا بیت المقدس جاتے وقت اگر عمر نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں اور گلام کو اٹنی پر مٹھایا ہے تو یہ تصور عمر کو کہاں سے ملا تھا پاترہ میں عمر یہ منظر دیکھ چکے تھے اسی پر عمر فاروق عمل کرتے نظر آ رہے تھے یہ انقلاب تھا اس انقلاب کا ہم کتنا حصہ بنے آج اب گلام ختم ہو گئے ہم تو اپنے نوکروں کے ساتھ نہیں کھاتے میرے بھائی نوکر کے ساتھ کھاتے نہیں کھا نوکر کے ساتھ برابر میں اس کو بیٹھنے نہیں دیتے ہے نا حالانکہ وہ نوکر ہے نوکر کو اپنے بازو کی سیٹ میں نہیں بٹھا یہ اچھ نیچ کا تصور لائے گا یہ رسول اللہ کے ملاد کے پہلے کی دقیانوسیت ہے انقلاب ملاد کا حصہ کون بنے گا چھوڑو یہ گرور یہ گھمن چھوڑو انم المؤمنون اخواہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں کسی عربی و کسی عجمی پہ کسی عجمی و کسی عربی پہ کسی کالے و کسی گورے پہ کسی گورے و کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے اللہ کے رسول گلاموں کو ساتھ میں لے کے بیٹھتے کبھی ایسا بھی وہ اپنے ہاتھ کا لکمہ ان کے موں میں ڈالتا مسلمانوں یہ دل جیتنے کے انداز ہوتے ہیں بات سمیٹھتے ہوئے بات ختم کرتے ہوئے ایک بات اور کہوں اس دور میں یہ تھا لوگ لوگوں کا مال کھا جاتے تھے حضور قیامت سے پہ لوگوں کا مال کھا جاتے تھے بہت ظلم کرتے تھے لوگ جانتے ہیں ایک دور وہ آیا کسی کا مال کھا جانا کوئی عیب نہیں کسی کا مال لوٹ لینا کوئی عیب نہیں کسی کا مال چھین لینا کوئی عیب نہیں کسی کے جانور اڑا کے لے جانا کوئی عیب نہیں اگر کسی یہ گھوڑا آگے نکل جاتا نہ آگے اور کسی کا پیچھے رہ جاتا تو جنگ شروع ہوتی گھوڑا آگے پیچھے ہونے پہ آج بھی یہ اکڑپن کچھ لوگوں کے اندر موجود ہے یہ جہالت یہ جہالت ملاد انقلاب کا نام ہے انقلاب کا حصہ بننا ہوگا اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اور نئی بدلے یاد رکھنا اسی دکیانوسیت کی اور گرور اور گھمن کی مٹی میں دفن ہو جاؤ گے تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستہ نہ ہوگی گھوڑا آگے پیچھے ہونے میں جنگ شروع ہوتی تھی صدیوں چلتی تھی باپ لڑتے لڑتے مر گیا تو بیٹے وہ کہتا تھا اگر تو میری سچی اولاد ہے تو تو لڑنا وہ مرتے مرتے کہتا تو میری سچی اولاد ہے تو تو لڑنا یہ حال تھا ایک کتر نشانے پہ لگ گیا ایک کنی لگا جنگ شروع ہو جاتا اسی پہ بیوہ کہتا تھا میرا باپ اتنا اچھا ہو کہتا تھا میرا باپ اتنا اچھا میرا دادا اسی پہ جھگڑا شروع ہوتا تھا صدیوں تک جنگ اببہ دادا کی تعریف میں تو لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں جملہ کڑوا لگے تم آف کرنا چھوڑو یار اببہ دادا کی تعریف کو اببہ دادا جو تھے تھے حضور کی تعریف کرو حضور کا ذکر کرو اببہ دادا کی تعریف کرو کہ تو جھوڑ بھی ہو سکتا ہے لیکن حضور کی تعریف کرو کہ تو سب سچائی ہی سچائی ہے نا سب سچائی صداقت ہی سچائی سچائی اور ان کا ذکر سرس سے کرو بڑی معذرت کے ساتھ آج حضور کی سیرت میرے یہ علماء ایمہ موجود ہے اللہ والے لوگ آج حضور کی سیرت شاید ہماری عوام کو اس لئے بھی نہیں پتائے کہ آج ہم اپنے اببہ داداؤں کا اپنے پیر اور دادا پیروں کا اسی میں اتنے مصروف ہو گئے ذکر کرنے میں کہ حضور کی سیرت کو ہم کبھی ہاتھ بھی نہیں لگا پاتے شاید ہماری قوم کو اس لئے نہیں پتا میں پیروں کا مخالف نہیں میں بھی پیر رکھتا ہوں اور پیروں کی جوتیاں میرے سر پہ ہیں لیکن سارے پیروں کے پیر کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں ہے نا آج کرامتیں گڑ گڑ کے پیش کی جا رہی ہے جو جو نہیں ہے اس کو وہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور آپ بھی آپ بھی بہت ناکارا ہوئے ہیں اللہ کی عدالت میں تمہیں بھی مو دکھانا ہے جب رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو تم پر سمناڈا چھایا ہوتا ہے اور جب پیروں کی کرامت بیان ہوتی ہے تو تمہارے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے پھر تم نوٹ بھی چلاتے ہو نارے بھی لگاتے ہو محفل بھی جھومتی ہے نبی کے نام پہ نہیں نبی کے نام پہ نہیں پوری پوری نات ہو گئی سناتہ اور اپنے پیر کا ذکر آیا جیسے مردے میں جانت وہ شاعر بے اکوف ہے پوری نات کے پانچ شیر پڑھ لیا اس کو ایک روپیہ نہ ملا پیر کی جھوٹی تعریف کی پیسے برسنے لگے وہ کیا کرے گا پولو کیا کرے گا تو وہی کرے گا میں سارے شورا کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن دنیا داری بھی تو ہے جو اللہ والے نیک شورا ہے ان کی جوتیاں میرے سرو پر جو اللہ والے ختمہ ہیں ان کی جوتیاں میرے سرو پر لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضور پہ تم ظلم کروگی حضور کی وفا کا نام لے کر جن کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو ان کے ساتھ یہ سننی کون یہ کرے گی بتاؤ یار جن کا کچھ بھی نہیں ان کی کرامتیں گھڑتے ہو اور جن کے موجزات کبھی ختم نہیں ہونے والے ان کا ذکر نہیں کرتے ان کی صیرت پیان نہیں کرتے مجھے پتا ہے یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن میری روزی روٹی محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ سے چھلتی ہے نہ تم میرے رزاک ہو نہ کوئی میرا رزاک ہے رزاک اللہ دیتا وہ ہے دلاتے وہ ہیں رب ہے موتی وہ ہے قاسم رسکو اس کا ہے دلاتے وہ ہیں بہت کچھ سوچ کر بناہو موج دریہ کا حریف ورنہ میں بھی جانتا تھا آفیت سائل میں ہے مجھے پتا ہے سائل پہ بیٹھے رہے ہیں بہت آفیت ہے میں بھی چمچا گیری کرلوں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں اس میں بہت خوش ہوں میں اپنے سچے آقاوں کا سچا سچا ذکر کرتا ہاں میں کرامتیں بھی بیان کرتا پیروں کا ذکر بھی کرتا لیکن جس ان کی محفل ہوگی تو ان کا کریں گے لیکن ایک بات کہوں ہر محفل میں کسی کا بھی بار 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 ایک ہی بار وئی وئی گڑ گڑ کے گڑ گڑ کے اور حضور کا ذکر نہیں حضور کے موجزات تمہیں آگئے ہیں علمیہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے والدین کا نام پتا نہیں حضور کے دادہ دادی کا نام پتا نہیں حضور کے شہزادیاں کتنی یہ پتا نہیں حضور کے شہزادیں کتنی پتا نہیں حضور کی کتنی بی بیاں ہیں حضور کی بی بیوں کے نام پتا ہے تمہیں جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو نا جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو جو تمہیں جنت میں ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے جس کی شفاعت ہی سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے جس نے نمازیں جیسی عظیم نعمت تمہارے گھر تک پہنچائے جس نے قرآن دیا رحمان کا پتا ان سے ملا ان کی بی بیاں کتنی معلوم ہیں اور ان کے نام کیا وہ معلوم ہیں نہیں تو جس کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں اس سے یہ شکل کیسے ہوگا کیسے ہوگا میں پھر کہہ رہو میری بات کا غلط مطلب مطلب نکالنا سب کا ذکر کرو لیکن سب سے زیادہ حضور کا ذکر کرو اور ہر ایک کا ذکر لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتا لیکن میرے نبی کے ذکر کی یہ شان ہے کہ وہ سب کو متاثر کر سکتا اب یہ جو میں نے بدر کا واقعہ بیان کیا کہ حضور نیچے چل دیں گلام کو بٹھایا بیان کر کے تو دیکھو میں آپ کو بتاؤں میں بریلی شریف میں تھا دو دن پہلے وہاں ڈاکٹروں کی انجینئروں کی اور سرمایہ داروں کی ایک محفل الگ سے رکھی تھی میں نے وہاں پون گھنٹا بیان کیا یقین جائے پون گھنٹا جو میرا بیان ہوا تو وہاں کے ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے یہ تو کبھی سنا نہیں تھا ہم مزید اپنے اور بڑے تعلیمیافتہ طبقے کو لائیں گے آپ ان کے سامنے یہ باتیں رکھیے گا میں نے کہا میں بالکل حاضر ہوں بالکل حاضر لیکن اس کے بعد میں سوچ پہ ڈوب گیا یا اللہ میں تو ایک طالب علم ہوں یہ لوگ اتنا پڑھ لکھ کر کے ان تک یہ بات ہم کیوں نہیں پہنچا سکیں وجہ وجہ یہ ہے کہ وہ خول میں بند ہو گئے میں کہتا ہوں میرا باپ یہ کہتا ہے میرا باپ وہ کہتا ہے میرا باپ باپ کیا چیز ہے باپ کیا چیز ہے باپ جس کے صدقے میں ملا وہ سب کچھ ہے میں کہتا ہوں میرا بیر وہ کہتا ہے میرا بیر پیر کیا چیز ہے پیر جس کے صدقے میں ملا وہ سب کچھ ہے آپ کو اللہ کو مو دکھانے آپ کے بچوں کو اگر صیرت بتانی ہوگی نا تمہارے بچے مسلمان بھی نہیں رہ جائے یہ فتنہ ارتداد اسی ایک شکل ہے پہلے نبی سے دور کرو پھر اسلام چھینو پھر ایمان چھینو جب نبی صحیح دور ہو گا ایمان چلا گیا کہاں رہے گا باپ کہاں رہے گا پیر کہاں رہے گا پردادہ پھر کون رہے گا کیا رہے گا حضور پلا دو اپنے بچوں کو حضور کی صیرت طیبہ صیرت مصطفیٰ میں ڈوب جاؤ اللہ کے رسول کی صیرت طیبہ کا درس ہر گھر میں ہونا چاہیے اتنے اچھے میرے حضور اتنے اچھے ایک صحابی کے گھر چند صحابہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک دسترخان بچھائے تو دسترخان میلہ ہو گیا تھا انہوں نے کیا گیا دسترخان کو آگ میں ڈال دیا آگ میں ڈال کر کے پھر نکال لیا دسترخان صاف ہو گیا لوگ حیرت سے دیکھتے رہے دسترخان آگ سے صاف ہوتا ہے کہاں کیوں ہمارے ہم مہمان بن کر آئے تھے ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے کپڑا ہاتھ پوچھنے کے لیے دیا اسی سے پوچھ لیا جس دن سے نبی نے ہاتھ اس سے پوچھے ہیں میلہ ہوتا ہے تو ہم دھولتے نہیں ہیں آگ میں ڈال دیتے ہیں یہ جلتا نہیں ہے صاف ہو جاتا اپنا نبی ہے اپنا نبی ہے بریلی کے تاجدار نے اسی لیے نہیں کہا بہت پڑھ کے کہا تھا سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا کتنا بھی اچھا لے کر آؤ ہے اس اچھے سے اچھا ہے اس اچھے سے اچھا ہے اس اچھے سے اچھا کوئی کتنا اچھا ہوگا یوسف اچھے ہیں ہے اس اچھے سے اچھا آدم اچھے ہے اس اچھے سے اچھا ابراہیم اچھے ہے اس اچھے سے اچھا سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اوچوں میں اوچا سمجھئے جسے ہے اس اوچے میں اوچا اس شیر کا مطلب جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ حضور کا قد جو تھا نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا حضور کا قد میانہ تھا جس کو درمیانہ قد کہتے ہیں ٹھیک لیکن کوئی کتنا بھی لمبا آدمی جب حضور کے بازو میں آکے کھڑا ہو جاتا تو حضور اس سے اوچے ہی نظر آتے ہیں آئے 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 کیا نبی ہے اپنے کتنا بھی اوچے آتی آنکے بازو میں کھڑا ہو جائے حضور اس سے ہے میانہ قد ایسے دیکھو کہ تو میانہ قد لیکن لمبا کوئی آنکے کھڑا ہو جائے گا تو وہ چھوٹا دیکھے گا حضور اس سے اوچے دیکھیں گے سارے اوچوں میں اوچا سمجھئے جسے ہے اس اوچوں میں اوچا ہے اس اوچے سے اوچا ہمارا نبی سب چمک والے اندھے جب چمک والے اجلوں میں چمکہ کیے اندھے شیشوں میں چمکہ ہمارا نبی ہوچ گئی جس کی آگے سبھی مشہلے شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہے قمر کے وہ ہے نورِ بہتت کا ٹکڑا ہمارا نبی جس کو شایعہ عرشِ خدا پہ جلود ہے وہ تمکین والا ہمارا نبی اس تکھاتا ہے جس کے نمت کے قسم وہ بنیے دلارا ہمارا نبی تو کون دیتا ہے دینے کو موجائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ایسا نبی اللہ نے دیا ہے اس نبی کے بارے میں کچھ نہیں پتا حضور کی صیرت کی طرف آؤ صیرت النبی کی طرف آؤ اور میں بات کروں گا یہ پیروں کے خلاف کوئی مہیم نہیں ہے اللہ کی قسم نہیں ہے اگر سچا پیر اس کو سنے گا تو بولے گا کہ امیر القادری صحیح کہہ رہا ہے اور نفس کا گلام سنے گا تو پھر اس کی اپنی مرضی میں کسی کے خلاف تھوڑی ہوں ہم تو آج بھی سچے پیروں کی جھوٹیاں سر پہ رکھ کے پھرتے ہیں ہمیں بڑوں کا دب سکھایا گیا ہے تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے اللہ کی رسول کیامت سے پہلے بات ختم کرنے چلا تھا ٹائم پورا ہو چکا کب سے ہو چکا ٹائم پورا ہمارے یہاں اصل میں کہہ سنی دعوت اسلامی کے ایک ماحول ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جلسہ اس وقت ختم ہو کہ جو لوگ گھر جائیں وہ پھر فجر پڑھ سکیں جلسہ گناہوں کی گھٹری نہ بن جائی اس احتوار سے کہ جو نہیں پڑھتے وہ تو سوتی رہیں گے جو پڑھتے ہیں جلسے والی رات ان کی بھی چلی جاتی ہے پڑھنے والوں کی بھی جلسے کی رات چلی جاتی ہے تو فائدہ کیا ہوا پھر تو اس لئے ہم لوگ ڈڑتے ہیں عزت خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے بزرگان چشت میں سے ہمارے چشتی سرکاروں میں سے ایک سرکار ہے محبوب علائی کے مرید بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں اور ان کے جانشین بھی ہیں محبوب علائی کے سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں ستر سال جس نے گار میں بیٹھ کر عبادت کی وہ ایک طرف اور ایک دن کی فجر کی دو رکت نماز ایک طرف دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی یہ ہے فجر جس سے ہم سب گافر ہیں اٹھتے نہیں آنکھ نہیں کھلتی ٹرین کے ٹیم برابر آنکھ کھل جاتی ہے فلائٹ پکڑ لی ہو تو آنکھ کھل جاتی نماز کے لیے نہیں کھلتی جو قوم ٹرین سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے وہ قوم کٹے گی نہیں اس قوم کے گھروں پہ بلڈوزر نہ چلیں گے اس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک نہیں مانگے گی برکہ پہن کر در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خاروے تاریخ قرآن ہو کر ہمیں کرنی ہے شہن شاہِ بطھا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگار اپنی لوگ خودگرز تھے حضور کی آمد سے پہلے ظالم تھے جابیر تھے اتنے گندے تھے لوگ کہ کعبے کا تواف کرنے آتے تو بھی ننگے ہو کر آتے اتنے گندے ہو گئے تھے لوگ زنا کرنے کے لیے کوئی عورت نہ ملتی تو لوگ ماںوں کے ساتھ بھی زنا کرتے تاریخ ہے اتنے گندے ہو گئے تھے لوگ صفحہ مروہ پر تک لوگوں نے زنا کیا تاریخ ہے حضور آئے محنت کی انقلاب بپا کی اس انقلاب کے کڑی سننے اس پہ بات پوری ہوتی ہے خودگرزی کا کیسے خاتمہ کی آج بھی لوگ خودگرز ہیں یعنی ملاد کے انقلاب کا حصہ نہیں بنی سیل ملاد انقلاب کا نا اس انقلاب کا حصہ نہیں خودگرز ہے دوستی کرتے ہیں خودگرزی کے لیے محبت بھی کرتے ہیں خودگرزی پیار بھی کرتے ہیں خودگرزی یہ جو لڑکے لڑکیوں کی محبت کی داستانیں خودگرزی ہیں نفسیات ہیں اگر یہ واقعی محبت کرتے تو میں ان سے کہتا اگر واقعی جو محبت ہے اس میں زنا نہیں ہوتا اس میں پاک دامنی ہوتی یہ خودگرزیاں ہیں یہ نفسیات نفسانی خواہشات ہیں جو ہیرو سے سیکھ رہے ہو اداکاروں سے سیکھ رہے ہو فلموں سے سیکھ رہے ہو محبتیں ہوئی ہیں اگر میں وہ داستان محبت چھیڑ دوں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک نوجوان نے ایک لڑکی سے محبت کی لیکن اس میں اتنی پاکزگی تھی کہ اس جوان نے اس محبت میں ایک مردہ لڑکی کو زندہ کروا لیا اللہ سے محبتیں یہ پوری داستانیں ہوئی اگر پڑھوں گا تو آدھے گھنٹے کی کا وقت میں مجھے پھر چاہیے لیکن میں اس کی طرف آج نہیں جاؤں گا مجھے کبھی یاد دلا نہ میں کبھی آؤں گا تذکروں گا کہ ایک نوجوان نے ایک لڑکی سے محبت کی لیکن وہ اتنا پاک دامن تھا کہ اس لڑکی کو اس نے کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا محبت کی پھر وہ لڑکی مر گئی تو اس کی دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ اس کی دعا سے اللہ نے وہ لڑکی زندہ کر دی اور وہی لڑکی جس سے اس نے محبت کی تھی وہ اس کی ولایت کا سبب بن گئی وہ لڑکی یہ محبت اس کو ولایت تک لے گئی اس جوان کو یہ محبت تمہیں تو شیطنت تک لے جا رہی ہے نہ محبت یہ محبت نہیں ہے مذہب تبدیل کروا رہی ہے محبت نہیں ہے یہ نفسانیت ہے شہوت ہے یہ گندگی ہے اس محبت کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے ہسنے کی بات نہیں ہے جس کو تم نے محبت کا نام دیا ہے فرمایا گیا جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا مرتے وقت تو اس کی زبان پر کلیوہ نہیں آئے گا جو عورتوں کو صرف بھور کے دیکھے تکے جب اس کی زبان پر مرتے کلمہ نہیں آئے گا تو جو زنا کرتے ان کے موہ پر کب کلمہ آنے والا ہے جو تین تین بجے رات تک کے گندی فلمیں دیکھتے ان کی زبانوں پر کب کلمہ آنے والا ہے مرنا نہیں ہے تکانیں یہی رہے گی مکانات ہی رہیں گے دولت یہی رہے گی جائدات یہی رہے گی سب کچھ یہی رہے گا قبر میں اکیلے جانے اکیلے تواہی کے سوا کچھ اور نہیں ہے جس رستے پر جا رہے ہو اللہ کے بندو رجوع کرو اللہ کی طرف پلتو اللہ کی طرف توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور سب سے ٹوٹ کر اللہ کی طرف رجوع کر کے اسی کے ہو جاؤ خودگرزی کتنی خودگرزی کاروبار میں خودگرزی دوستی میں خودگرزی میاں بیوی کا رشتہ بھی اب خودگرز ہو گیا اللہ ماشاءاللہ جب تک شوہر دولت مند ہوتا ہے تب تک بیویاں پیار دیتی ہے اور جب شوہر کی دولت گئی بیویاں بھی مو پھیر لیتی سب ایسی نہیں ہے لیکن اکثر جب تک بیوی تندرست ہوتی ہے شوہر پورا ٹینشن رہتا اس کی طرف جب بیوی بیمار ہو گئی تو پھر کسی اور کے چکر میں ہو جاتا ہے میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں بیمار بیوی کو دھوکہ دینے والے اگر اس کا اُلٹ ہوتا تو تو کیا کر لیتا ہے وفا کیا چیز ہے گربت پہ دھوکہ بیماری پہ دھوکہ کئی بیمار لڑکیاں ایسی بیمار ہوئی اس کو میکے پہنچا دیا گیا کسی اور کے چکر میں پڑ گئے نہیں یہ اسلام خودگرزی اسلام نہیں سکھا آئیے اس پر حضور نے جو انقلاب لائے خودگرزی کے خاتمے کے لیے ایک روایت سنے بات پوری ہوتی اور پھر اس پر قربانی اور عیسار کی برکت کیا ہے ایک دن اللہ کے رسول کے یہاں مہمان آئے مہمان حضور کیا جو مہمان ہوتے تھے اس دور میں مسلم بھی ہوتے تھے غیر مسلم مشرقین بھی ہوتے تھے یہودی بھی ہوتے تھے عیسائی بھی ہوتے تھے لیکن وہ ہوتے تھے مہمان اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی قدر کرے عزت کرے اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے جس نے مہمان کو خوش کر دی اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا اس سے آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے مہمان کو خوش کر دو اللہ راضی ہوگا بارہار تو حضور کیا مہمان آئے اس وقت تو بیت المال کا نظام قائم نہیں ہوا تھا اور باز آپ تا لنگر کا سشٹم بھی ابھی قائم نہیں ہوا تھا اقتدائی ایامت مدینہ ملورہ کی ایسے میں حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کون لے جائے گا ان مہمانوں کو حض بی ایسے کسی نے ایک کسی نے دو کسی نے بارٹ لی ایک مہمان بچ گیا ایک مہمان بچا اور ایک صحابی بچ گیا آقا نے کہا کون لے جائے گا سب تو لے چکے تھے ایک مہمان اور ایک صحابی لیکن وہ صحابی لے نہیں جانا چاہتے تھے کیوں کیونکہ تین دن سے ان کے گھر میں چھولا نہیں جالی تھا تو مہمان کو لے جاتے تو کھلاتے کیا بیوی نے پڑوز کے ایک یہودی سے ایک آدمی کا خانہ مانگ رکھا تھا کہ شاکی نماز سے پہلے ایک آدمی کا خانہ گھر میں دو بچے تھے تو بیوی نے منصوبہ یہ بنایا تھا ایک آدمی کا خانہ آدھا آدھا کر کے دونوں بچوں کو کھلا دوں گی اور ہم میاں بیوی پانی پی کے شکر کرتے ہوئے سو جائے گئے اس لئے وہ صحابی مہمان کو لے جانا نہیں چاہتے تھے لیکن میرے آقا نے کہا کون لے جائے گا میں لے جاؤں گا اور تین دن کے گھر میں فاقعے چولانے جلا بچے بھی بھوکے ہیں اور ایک آدمی کا خانہ گھر میں موجود ہے تین دن کے بعد بچے آدھا آدھا کھانا کھانے والے ہیں لیکن انہوں نے کہا میں لے جاؤں گا اور جب مہمان لے گئے تو بیوی دروازے پہنچ کے بیوی سے کہا حضور کا مہمان لائے ہوں آج کل کی کوئی محترمہ ہوتی تو خدا جانے کتنی اس کو جو ہے وہ کیا کیا سناتی اور کیا باتیں کرتی خدا جانے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا شبہ میراج صحابہ نے پوچھا حضور عورتیں جہنم میں کیوں جائے گی زیادہ کہ یہ ناشکری بہت ہوتی عورتوں کو ان کا ناشکرہ پن جہنم میں لے جائے گا بہنوں سے کہتا ہوں اس سے توبہ کر لو جہالت سے نکلو ناشکرہ پن کا کیا مطلب پچاس سال ہو گئے شادی کو ہر چیز دی ہر چیز دی ہر چیز دی ایک دن نہیں دیا تو محترمہ ہر محترمہ کسی کی بھی ہو یہاں آنے کے بعد تو کبھی مجھے کچھ ملا ہی نہیں آئی تو پچاس سال سے کیا کرنی تھی یہ بات بہت کم ہے شکر گزار اللہ کی بندیاں بہت کم ہیں پوری زندگی سب ہوا ایک مرتبہ نہ ہو جیسے مثال ہر شادی پہ نیا جوڑا ہوا ایک شادی میں نہیں ملا مجھے تو کبھی ملتا ہی نہیں ہسنے کی بات نہیں یہ ناشکری عورتوں کو جہنم میں لے جائے رسول اللہ کی شہزادی نے سترہ پیون کی چادر پر پوری زندگی گزاری ہے لیکن کبھی نہیں کہا کبھی نہیں کہا کہ مجھے چاہیے ایک بات آپ سے کہتا ہوں بات آگی تو آپ سے کہتا ہوں یہ یوسف باب بڑے محترہ میں بڑے عزیز اگر میں ابھی یہ کہوں کہ یہ تین دن کے بھوکے ہیں سردنگر والوں تم پہ کیا گزرے گی بتاؤ کیا گزرے گی آپ مجھے بتاؤ ایک سید تین دن کا نہیں ایک وقت کا بھوکا ہو میں کم از کم اتنا سمجھتا ہوں ہندوستان میں کوئی کلمہ پڑھنے والا اگر پتا چل جائے نا سید دن بر کا بھوکا ہے واللہ وہ اپنے بچوں کے ہاں گے کا کھانا چھین کر سید کو کھلائے گا ہندوستان میں سیدوں سے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں سید جب نسلی سید سے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں تو صحابہ اصل سید اصلی نہیں کہہ رہا ہوں اصل سید سیدہ فاطمہ سے کتنا پیار کرتے ہیں پھر سیدہ کے گھر میں مہینہ مہینہ بر چولا نہیں جلا تو صحابہ نے کھانا پہنچایا کیوں نہیں سید کے گھر میں چولا نہ جلے تو آپ پیچین ہو جاتے ہو سیدہ کے گھر میں مہینہ بر نہیں جلا تو صدیق اکبر نے کیوں نہیں پہنچایا فاروق اعظم نے کیوں نہیں پہنچایا عثمانِ گنی وہ تو بہنوئی بھی تھے کیوں نہیں پہنچایا کیوں نہیں پہنچایا عبد الرحمن ابن عوف نے کیوں نہیں پہنچایا حضرت زید بن حرسانے ارے جب تم چودہ سو سال کے اتنے گافل ہونے کے بعد اتنا پیار کرتے ہو وہ لوگوں کی تو پیار کی کوئی حد ہی نہیں ہے بلکہ صحابہ نے اہلِ بیسے جتنا پیار کیا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تو پھر مہینہ ورچولا نہیں جلا سیدہ کے گھر کھانا پہنچا کیوں نہیں وجہ سیدہ کی حیات تک لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سیدہ کے گھر مہینہ ورچولا نہیں جلتا تھا کیونکہ سیدہ نے کبھی کسی کو معلوم ہونی نہیں یہ بات تو ان کے مثال کے بعد پتا چلی کہ نبی کی بیٹی نے ایک مہینے تک کے جو ہے وہ بھوک اور پیاز برداشت کی پانی پر گزارا کیا لیکن کبھی پتا نہیں کہالت یہ تھی بہت مرتبہ تو مولا علی کو بھی نہیں بتاتی تھی کہ میں نے کھایا نہیں یہ صبر اور شکر کا عالم تھا اور آج ہر نعمت ہونے کے باوجود اگر ایک مرتبہ کوئی چیز نہ ملے تو کہتی کہ کبھی نہیں ملتا یہ ناشکری تمہیں جہنم تک لے جائے گی میری بہنوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور یہ ساری جہانت اسی لیے ہے کہ ہم تک دین نہیں ہم نے دین حاصل کرنی کوش نہیں تو وہ صحابی جن کا نام حضرت ابو تلہا ہے انہوں نے کہا کہ حضور کا مہمان لائے ہوں بیوی نے کہا کوئی بات نہیں آپ تو جانتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت ہے ہائے 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 گفتگو کا انتاز دیکھیں حضور کی تربیت کا نظارہ کریں ایک خاتون اپنے شوہر سے تین دن کے فاقے کے بعد کہہ رہی ہے آپ تو جانتے ہیں ہمارے گھر اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت سے ہم تین دن کے فاقے سے ایک ایک انسان اتنا میں نے گھر میں کھانا لایا تھا پڑوسی سے ادھار مانگ کر دونوں بچوں کو کھلا دوں گی کوئی بات نہیں میں بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دیتی بچے سو جائیں گے آپ مہمان کو کھانا کھلا دوں بچوں کو سلا دوں گی اس ماں سے پوچھونا آخر اس کی تربیت کیا کی تھی اللہ کی رسول نے کہ وہ اپنے بچوں کو مہمان کے لیے بھوکا سلا رہی تھی اور سلا دیا شوہر نے کہا بچوں کو تو سلا دیں گے مہمان کے ساتھ تو مجھے بیٹھ کے کھانا ہوگا کھانا ایک آدمی کا جب دونوں کھائیں گے تو وہ بھوکا رہے گا میں نے تو کھانے ہی ہوگا اس کے ساتھ تو پتہ ہیں صحابی بھی پھر صحابی دوں گا اچھا ٹھیک ایک بات ذہن میں آبی کہ چراغ کی بتی وڑی کرنے کے بہانے تو مانا اور چراغ بجھا دینا اندھیرہ ہو جائے گا میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے خالی مو چلاتا رہوں گا مہمان سمجھے گا کہ میں کھا رہا ہوں اور وہ کھاتا رہے گا اس طرح مہمان کا پیڑ بھر جائے گا حضور کا مہمان کھا لے گا ہمارا کام ہو جائے گا خودگرزیوں کے ماحول سے انقلاب کا یہ حال دیکھئے ایسا ہوا چاروں گھر کے افراد بھوکے سو گئے مہمان کو کھلا دیا صبح فجر کی نماز میں پہنچے تو حضور نے دیکھ کے مسکر آیا کہ تمہاری میزوانی اللہ نے دیکھی اور اس پر تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنت کی بشارت اتا انقلاب ملاد انقلاب کا نا ہم اس انقلاب کا کتنا حصہ بنتے آپ پر ہے صرف جھنڈیوں میں اگر رہ جاؤ گے انقلاب کا حصہ نہیں بنو گے تو یہ ادھورا ملاد ہوگا پورا نہیں ہوگا پورا ملاد یہ ہے جلوس بھی نکالو جلسے بھی کرو ناتو کی محفل بھی سجاؤ جھنڈے جھنڈیاں بھی لگاؤ گلی کچھیں بھی سجاؤ اور حضور جو انقلاب کے دائی بن کر آئے تھے اس انقلاب کا حصہ بنو لوگ ہمیں دیکھ کر پکار اٹھیں کہ جب رسول اللہ کے غلام ساڑھے چودہ سو سال بعد اتنے اچھی ہیں تو مصطفیٰ جانِ رحمت ملاد والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق بکشیں گفتو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اعلان ایک آپ کے لئے ہے ایک دو اور تین ڈیسمبر کو سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع ممبئی وادی نور آزاد میدان میں منقید ہو رہا ہے آپ سے گزارش ہے ہر سال سنیوں کا یہ عالمی اجتماع انٹرنیشنل پیمانے پر یہ اجتماع ہر سال ہوتا ہے اس سال بل ہو رہا ہے آپ ازراد پوری دنیا سے تو ایک دو تین ڈیسمبر کو آپ ازراد اس میں ضرور پہنچیں ایک تاریخ کا عورتوں کے لئے ہوگا دو اور تین کو مردوں کے لئے ہوگا اور اس سے پہلے بروچ آپ سے قریب ہے بومے سے قریب بروچ ہے چار اور پانچ نومبر کو بروچ میں اجتماع ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم